ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل رویوز فیتمایا آج ہم بات کرنے والے ہی ڈراما سینیل کبھی میں کبھی تم کے اپیسوڈ نمبر 31 کے پرومو کے بارے میں جہاں دل روباب کو ڈینر ڈیٹ کے لئے لے کر جاتا ہے ناکہ وہ جان سکے کہ روباب کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہیں گاڑی میں اسے ایک لڑکی کا ایرنگ ملتا ہے جس پر روباب بہت ہی غصہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تم پیسو کے معاملے میں دھوکہ کرتے ہمیں تمہیں معاف کر دیتی لیکن بے وفائی کبھی معاف نہیں کروں گی دوسری طرف شرجینہ کی طبیعت بہت ہی اپسٹ ہے لیکن مصطفیٰ کے بعد شرجینہ کے لئے ٹائم نہیں گئے کیونکہ مصطفیٰ کا بزنس اب گروہ کر رہا ہے اور وہ لوگوں سے مل چل رہا ہے مصطفیٰ کے ٹالنٹ کو بہت زیادہ سراحہ چاہ رہا ہے اور اب مصطفیٰ بہت زیادہ بزی ہو گیا ہے دوسری طرف شرجینہ کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں جو مصطفیٰ کے پیار اور محبت کی ضرورت ہے اس وقت میں مصطفیٰ شرجینہ کے خیال رکھے یا اپنے بزنس کی طرف دھیان دے مصطفیٰ اور شرجینہ کے رشتے کا کیا ہوگا شرجینہ کی دل میں مصطفیٰ کے لئے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے دوسری طرف عدیل کا بھانڈہ پھوٹنے والا ہے اور اب رباب اس کے ساتھ کیا کرے گے تو یہ دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور اگر آپ کے ٹراما دیکھ رہے ہیں تو اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس بھی ضرور کیجئے اور اگر ویڈیو اپس آدھ آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تینکیو